اسلام علیکم میرا نام ہے اکرا فیصل آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو آپ کی سکرین پر نظر آلیے آپ کی ایک پکچر اس پر جو چھوٹے چھوٹے سوراک سے بینے انکو بولتے ہیں اوپن پورس اوپن پورس کا مسئلہ جو عام طور پر وہ ہوتا ہے آئلی سکن والوں کو اس کی وجہ سے آپ ویکنی نکلتی ہے اور آپ کی سکن برباد ہو جاتی ہے اچھا اس کو ریموف تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا چاہے آپ کوئی بھی کریم لگا لیں کوئی بھی ریمیڈی یوز کر لیں بلکہ ان پورس کو آپ منیمائز کر سکتے ہو ان کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں ریمیڈیز یوز کر کے یا پھر کریم یوز کر کے اس ریمیڈی کے لیے آپ کو صرف اور صرف دو تین انگریڈینٹ کی ضرورت ہے دو ان کے لیے جن کے سکن ڈرائی اور تین ان کے لیے جن کے سکن میں تھوڑی سی ریٹیشن ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز لگانے سے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہاں پر کھیرے کا جوز کھیرے کے کیا ہی فائدے میں آپ کو بتاؤں کھیرہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے سکن کی ڈلنس کو دور کرتا ہے سن ٹین کے لیے بہت اچھا ہے اور انڈر آئیز میں جو آپ کی ڈاک سکل سو جاتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کو ایون ٹون کرتا ہے اور جو دوسرا انگریڈنٹ ہے وہ ہے جی ملتانی مٹی ملتانی مٹی کے میں اگر آپ کو فائدے بتاؤں تو ویڈیو بہت ہی زی ہے اس کے لیے یہ ہے وہ ریڈیوز کرتا ہے آئل کو فائدننگ ایکنی ہے یہ ایکنی کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا ہے اس کے بعد آپ کی سکن کو بیلنس کرتا ہے آپ کی سکن کو برائیٹن کرتا ہے آپ کی سکن ٹون کو اس کے بعد ریڈیوزنگ پیگمنٹیشن یہ پیگمنٹیشن کو بھی ریڈیوز کرتا ہے اللہ ذی apparت کے لیے پیگمنٹی کو حاصظہ ملتانی مٹی اور ملتانی مٹی آپ کو دوسرا فائیڈون کی跡cych meltown mina آپ کی سکن کو بھی برائٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو بیلنس کر دیتا ہے ایون ٹون کر دیتا ہے اور جو پیگمنٹیشن آپ کی فیس پہ ہوتی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے اچھا جو ملتانی مٹی جو میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں وہ میرے پاس سعید گنی کی ہے اور اس کو میں نے کنٹینر میں اس لئے ڈالا کیونکہ یہ جو ہے وہ ادھر ادھر جب ہم اس کو رکھتے ہیں تو وہ جو ہے گرتی پڑتی رہتی سے میں نے جو ہے اس کو کنٹینر میں ڈال کے سیف کر لی اس کے بعد یہاں پر یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک حسنی یوسف یہ بھی مل جاتی ہے آپ کو جو بھی ملے نا آپ کو جو بھی ساشے میں ملتی ہے پیکٹس میں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بس ملتانی مٹی ہونے چاہیے اس کے بعد تھرڈ انگریڈینٹ ہے جو ارکے گلاب ارکے گلاب میں اس لئے یوز کر رہی ہوں کہ میں اگر کوئی بھی چیز اپنی سکین پر لگاتی ہوں تو مجھے ایریٹیشن فیر ہوتی ہے ہرکے لیکن مجھے ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لئے میں نے یوز کیا اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک چمچ بڑا والا بھار کے ملتانی مٹی کا اس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ اس کی کوانٹیٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے بنانا ہے میں جو ہے وہ زیادہ نہیں بناوں گی پھر فریش دوبارہ بنا لوں گی اس لئے جو ہے وہ کوانٹیٹی میں نے اپنے حساب سے رکھے اس کے بعد میں کھیرے کا جوس ڈال کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دوں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ارکے گھلاب یہاں میں ارکے گھلاب ڈالیوں کے گھلاب ڈالنے کے بعد جو اس کو اچھی طرح مکس کر کے سارے لمز اگرہ نکال کے اس کو میں جو میرے پاس کنٹینر بڑھا ہے اس کے اندر میں اس کو رکھ دوں گی لیکن جانے یہ ریمیڈی اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے میں نے اس کو اتنے عرصے سے یوز کیا ترکی بن تین چار سال سے میں نے اس کو یوز کیا یہ بہت ہی زبردست قسم کے آپ جیسے اس کو لگاؤ گی نہ آپ کو لگے گا آپ سکن اگدم سوفٹ سمودھ سی آپ کو فیل ہوگی ایک برائٹننگ سے ایفیکٹ آپ کو آئے گا اس لگانے کے بعد آپ لگائیں گے تو آپ کو خود فیل آئے گا انشاءاللہ اور یہاں پر میں بہت بہت شکریہ کہنا چاہتی ہوں تینکیو سو مچ ہارس بندے کا ہارس بندی کا جس نے میری ویڈیو کو لائک کیا مجھے بہت زیادہ پیار دینے کے لیے میری جو پیچھلی ویڈیو تھی تینکیو سو مچ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریمیڈی بہت اچھی لگے گی کام آئے گی مجھے اپنی دعا میں یاد رگے گا ملتی ہوں اللہ حافظ